السلام علیکم بچوں جماعت ہشتوں مزمون زباندانی پیارے بچوں آج اس مزمون میں ہم سبق نمبر دس روگوٹ یعنی جس کو ہم اردو میں مشینی انسان کہہ سکتے ہیں تو اس سبق کا مطالعہ کریں گے اس سبق کے مصنیف ہے محمد خلیلی تو پیارے بچوں اس سے پہلے جو میں نے اس ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس میں اس سبق کو بہت ہی اچھی طرح سے سمجھایا گیا تھا اور انشاءاللہ جب ہم زوم پر ملاقات کریں گے تب ہم اس سبق کی بلند خانی کرتے وقت مزید اس سبق کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس سبق بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور مجھے امید ہی نہیں یقین ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت پسند آئے گا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے وہ معنی اشارت اور مشکی سرگرمیاں بتاتی ہوں ٹھیک ہے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں معنی اور اشارت معنی اور اشارت میں پہلا لفظ ہے مسنوی اس کو ہم عام زبان میں مسنوی کو ہم نقلی کہہ سکتے ہیں تو ایسا جو انسان کا بنایا ہو یعنی جو قدرتی نہ ہو جو ہوتا ہے جو جاندار ہوتے ہیں وہ سب انسان کے بنائے جو جاندار ہوتے ہیں وہ سب قدرت کے بنائے ہوتے ہیں اللہ کے بنایا ہوئے ہوتے ہیں لیکن جب وہی کام کوئی انسان کرتا ہے تو اس کو وہ نقلی ہو جاتا ہے مسنوی ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسرا لفظ ہے قوت عمل مطلب عمل کی قوت کسی بھی کام کو کرنے کی قوت اس کے بعد ہے سلب کرنا مطلب چھین لینا پھر انفراریڈ سنسر مطلب انفراریڈ سنسر کا مطلب ہوتا ہے ذری سرخ محاص یعنی ذری سرخ شعور کی مدد سے کسی مادے میں تبدیلی یا عمل محسوس کرنے والا آلائن ایک ایسا آلائن ہوتا ہے جس میں سے کوئی ریز نکلتی ہے کوئی شعور نکلتی ہے اور اس کی مدد سے جو ہے وہ دوسری چیز میں جو ہے کسی بھی مادے میں تبدیلی کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جان پہچان مشکری سرگل میں پہلے ہم جان پہچان دیکھیں گے تو جان پہچان میں محمد خلیل جو اس سبق کے مستنیف ہیں ان کی بارے میں یہ بتایا گیا کہ ان کی اپتدائی تعلیم کہاں ہوئی تھی تو ان کی اپتدائی تعلیم جو ہے وہ انٹر کالیج کانپور میں ہوئی تھی آلہ تعلیم انہوں نے کہاں سے حاصل کی تھی تو آلہ تعلیم انہوں نے علی گھڑ مرسلیم انیورسٹی سے حاصل کی تھی مدیگر کی سائنس کی دنیا اور مادری زبان ان کی اردو تھی ٹھیک ہے اب اس کے بعد سبق کے حوالے سے یہاں ایک خاکہ دیا ہوا ہے تو اس میں یہ کیا ہے تو نوجوان کا نام کیا تھا تھومس ان کے اس کے ملازمہ کا نام تھا مار تھا اور اٹری کا ایک سائنس دان جس کا نام تھا لینورڈو دا ونچی پھر اپاہیج اپراد کا روبرٹ اس کو کہتے ہیں فرینڈز فرینڈ جاپانی سائنس دان ہیروشی آشتی ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں بچوں کے ایک جملے کے سوال جاب کیا ہے تو ایک جملے کے سوال جاب میں پہلا ہے تھومس کو اپنے استاد البرٹ کے گھر پر کس بات کی حیرانی ہوئی تو بچوں اس کا جواب ہے میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تھومس کو اپنے استاد البرٹ کے گھر کے دروازے کی پیچھے کسی کی آہر سن کر حیرانی ہوئی دوسرا سوال کیا ہے تھومس نے عورت کی پٹائی کیوں کی اس کا جواب ہے تھومس نے بھوت سمجھ کر عورت کی پٹائی کی تیسرا سوال ہے البرٹ کا تیار کردہ روبوت کیسا تھا تو البرٹ کا تیار کردہ روبوت عورت کی شکل کا تھا چوتھا سوال ہے لینارڈو دووینچی کی روبوت کی کیا خوبی تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ لینارڈو دووینچی روبوت کی خوبی یہ تھی کہ وہ بیٹھ سکتا تھا ہاتھ پیروں کو حرکت دے سکتا تھا اور گردن ہلا سکتا تھا پانچون سوال ہے کہ روبوت کس کی مدد سے کام کر رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ روبوت تقنیق کی مدد سے کام کر رہے ہیں آخری سوال ہے ایک جملے کا روبوت کی کس نے بڑھنے سے مطالق مصنیف نے کس تشویز کا اظہار کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ بکول مصنیف روبوت کی قسمیں بڑھنے سے انسان کی سہولتیں بڑھنے کے سبب آسان سبب انسان کے آرام پسر قاہل ہونے کا ڈھہ ہے اور مصنیف کو یہ تشویش ہے یہ فکر ہے کہ کہیں یہ سہولتیں انسان کی قوت عمل کو یعنی کام کرنے کی قوت کو سلمنا کردے بننا کردے چھیننا لے اس کے بعد جو بچوں یہاں پر مفصل جواب ہے اور جو مفصل جواب ہے وہ انشاءاللہ ہم جب زوم پر ملیں گے تو وہ ہم سمجھیں گے سبق پڑھتے پڑھتے ہم ان سوال آپ کو بھی حل کرتے جائیں گے اور سمجھتے بھی رائیں گے اللہ حافظ